موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد معزز ناظرین پھر ایک بار ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اس پر رونق مجلس میں ناظرین یہ جاننا چاہیے کہ کامیابی کے لیے آدمی کا ایمان والا ہونا ضروری ہے اور ایمان کے چھے ارکان ہیں اللہ پر ایمان لانا اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا قیامت کے دن پر ایمان لانا اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے ان چھے ارکان میں سے پہلا رکن ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانے اور یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ تنہا اکیلا رب ہے اس کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں ہے پھر یہ بھی مانیں کہ عبادت کے لائق اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے عبادت ایک جامع لفظ ہے اور اس کا معنی ہے وہ ساری باتیں جن باتوں کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ سارے کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیے جاتے ہیں وہ سارے اعمال جن سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا مقصود ہوتی ہے عبادت کے تین بنیادی اصول ہیں عبادت کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ جس کی عبادت کرتا ہو وہ اس سے محبت کرے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی سے انتہائی محبت رکھتے ہیں اسی طریقے سے عبادت کرنے والے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے معبود سے امید لگائے اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کے بارے میں فرماتا ہے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَا مومن اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں عبادت کرنے والے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے معبود سے ڈرے خوف کھائے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ مؤمنین اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں بلکہ سورة الفاتحہ کی ابتداء میں ان تینوں باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے عبادت کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ بندہ اپنی محبت سے اللہ کی تعریف کرتا ہے الرحمن الرحیم انتہائی رحم کرنے والا بڑا مہربان اس میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی امید کرتا ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک جس میں اللہ تبارک و تعالی کے غضب اور اللہ کے عذاب سے خوف محسوس کرتا ہے پھر اس کے بعد بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اللہ کی تعریف بھی ہوئی جو اللہ کی محبت کے متقاضی ہے اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی کا ذکر بھی ہوا جس میں بندے کی امید کا اظہار ہے اللہ تبارک و تعالی کے روز جزا کے مالک ہونے کا بیان بھی ہوا جس میں اللہ رب العالمین سے خوف کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد بندے نے اپنے عبادت کا تذکرہ کیا عبادت کئی طریقے کی ہوتی ہے کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق بندے کے دل سے ہے کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق بندے کی زبان سے ہے کچھ عبادتیں ایسی ہیں جسے بندہ اپنے اعزا سے انجام دیتا ہے عبادت کی مختلف شکلیں ہیں جنھیں بندہ اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے لئے انجام دیتا ہے انہی میں سے ایک عبادت ہے قیام یعنی عدب کے ساتھ کسی کے سامنے کھڑا ہونا اس سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اللہ کے لیے باعدب کھڑے رہا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمزی کی صحیح حدیث ہے جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ تعظیم سے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے ہاں اگر ضرورت کے تحت کسی کو سہارہ دینے کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد بن معاد رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ خیبر کے وقت طلب فرمایا تھا تو وہ زخمی تھے جب وہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا قوموا لسیدکم تم لوگ کھڑے ہو کر سعد بن معاد کو سہارہ دو تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے انہیں سہارہ دیا تھا عبادت کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے رکو کرنا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو رکو کرو سجدہ کرو اپنے رب کی عبادت کرو نیک عامال کرتے رہو تو تم کامیاب ہو جاؤگے تو رکو ایک عبادت ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے لئے رکو کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کے درجے کو بلند کرتا ہے عبادت کی انہی قسموں میں سے ایک قسم ہے سجدہ کرنا سجدے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے سورج اور چاند ہے لا تسجدو للشمس ولا للقمر سورج کو سجدہ مت کرو اور نہ ہی چاند کو سجدہ کرو واسجدو للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے تو ایسے ہی کرو اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کنت آمر احدا ان یسجد لیاحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجیہ اگر مجھے کسی کو سجدے کا حکم دینا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے لیکن امت اسلامیہ میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے عبادت کی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل دعا بھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ادعونی استجب لکم اے بندو تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاوں کو قبول کرتا ہوں آگے اللہ نے فرمایا انہ الذین یستکبرون عن عبادتی جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں سید قلون جہنم داخرین تو وہ زلیل کر کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے پہلے اللہ نے دعا کا حکم دیا پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی عبادت سے روگردانی کرنے والوں کے لیے زلیل ہو کر جہنم میں داخل ہونا پڑے گا تو پہلے ذکر کی گئی عبادت دعائی ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترمیزی شریف کی صحیح حدیث ہے فرماتے ہیں الدعاؤہ والعبادہ دعا ہی اصل عبادت ہے عبادت کی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل ہے خوف کھانا یعنی دل میں خوف پیدا کر لینا اور یہ خوف صرف اللہ تبارک و تعالی کا ہونا چاہیے اسی لئے اللہ نے فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي تم ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو لیکن جو خوف طبیعی ہوتا ہے وہ خوف عبادت کے زمرے میں داخل نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس میں موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کیا تھا تو اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب جادوگروں نے اپنی لاتھیاں اور رسیاں زمین پر پھینک دیں اور وہ سامب بن کر میدان میں دوڑنے لگیں تو اللہ فرماتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى موسیٰ نے اپنے دل میں خوف سا محسوس کیا قُلْنَا لَا تَقَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى تو ہم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ ہی غالب رہیں گے تو یہ جو خوف ہے ایک طبیعی خوف ہے اور یہ طبیعی خوف عبادت کے زمرے میں شابل نہیں ہوتا لیکن اگر وہ خوف جو اللہ رب العالمین سے بندے کو ہونا چاہیے بندہ کسی اور سے بھی کرتا ہے تو یہ شرک ہے اور اسی کو عبادت کہتے ہیں عبادت کی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل ہے اپنے معبود سے امید لگانا قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ مومن بندے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے پھر اس کے بعد مایوسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں امید دلاتے ہوئے فرمایا قُلْ يَا عبادی الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذِّنُوبَ جَمِيعًا اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یعنی اگر توبہ کی جائے تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يَقْنُتْ مِرْرَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگوں کے سوا کون ہے جو نا امید ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی مختلف عبادتوں میں سے ایک عبادت محبت بھی ہے کہ عبادت کرنے والا اپنے معبود سے سچی محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین کتاب پاک میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ انْدَاجَ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو اللہ کا شریک بنا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبَّا لِلَّهِ اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی سے انتہائی گہری محبت کرتے ہیں اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اَقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد اگر تمہارے بچے اگر تمہارے بھائی اگر تمہاری بیویاں اگر تمہارا خاندان اگر تمہارا مال اور سجارتیں جن کے خسارے کا تم خوف محسوس کرتے ہو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیاری ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے محبت ایک عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کے لئے خاص ہے مومنوں کی ساری محبتیں اللہ کے لئے ہوتی ہیں یا اللہ تبارک و تعالی سے ہوتی ہیں مومنین اللہ سے حد درجہ محبت کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ جس سے بھی محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوثق عرل ایمان الحب في اللہ والبغض في اللہ ایمان کی سب سے مضبوط کری اللہ کے لئے محبت کرنا اور اللہ کے لئے کسی سے نفرت کرنا ہے عبادت کی مختلف قسموں میں سے ایک قسم ہے اپنے معبود کی تعظیم کرنا دل میں اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کر لینا سب سے زیادہ عظمت والا اللہ تبارک و تعالی ہے ایک مومن اللہ تبارک و تعالی کی سب سے زیادہ تعظیم کرتا ہے اور اسی تعظیم کے پیش نظر جب قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھاتا ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سوا اوروں کی قسم کھانے سے منع فرمایا کیونکہ جس کی قسم کھائی جاتی ہے دل میں اس کی تعظیم اور اس کا مقام ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے قسم کھانے کی ضرورت پڑے وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک جس نے اللہ کے سوا اوروں کی قسم کھائی اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا عبادت کی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل توقل اور بھروسہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالی توقل کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے عبادت کی انہی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل قربانی اور زبہ کرنا بھی ہے قرآن قریب میں اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میری نماز میری قربانیاں میرا جینہ اور میرا مرنہ سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اسی طریقے سے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے جو شخص غیر اللہ کے لیے زباہ کرتا ہے آپ فرماتے ہیں لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ اللہ لعنت فرمائے ایسے شخص پر جو اللہ کے سوا اوروں کے لیے زباہ کرتا ہے ہاں کسی مہمان کی آمد پر اگر کوئی شخص جانور زباہ کرتا ہے تو اس جانور کا زباہ کرنا مہمان کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہے اور مہمان کی تکریم اور عزت کے لیے ہے اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا یہی اصل توحید ہے اور اسی توحید کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے جو چیزیں اس توحید میں کسی بھی طریقے کا خلل پیدا کر سکتی ہیں اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ علم غیب اللہ کا خاصتہ ہے لہٰذا غیر اللہ کے اندر اس علم کا دعویٰ نہ کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجومیت سے منع فرمایا کہانت سے منع فرمایا بدفالی لینے سے منع فرمایا ان تمام چیزوں سے اس لیے منع کیا گیا کیونکہ یہ چیزیں بندے کی توحید کو توڑ دیتی ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات سیبہ کے آخری لمحے تک اس توحید کی حفاظت کرتے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا انتقال سے کچھ دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارا اتخذوا قبور انبیائهم مساجدہ اللہ لعنت فرمایا یہودیوں پر لعنت فرمایا نصارا پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا معزز ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا جن چیزوں پر ضروری ہے ان میں سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو مانا جائے یہ مانا جائے کہ رب تنہا اکیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یعنی اسی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا وہی تمام چیزوں کا مالک ہے وہی تمام چیزوں کا مدبر ہے اسی طریقے سے عبادت اکیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کی جائے ان تین چیزوں کے ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں اور اللہ کی صفتوں پر بھی ایمان لائے اللہ کے ناموں اور صفتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے بندہ ان تمام چیزوں پر یقین رکھے جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے تب تک کے لئے ہم اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک کے لئے ہم اگرام ڈیویویویوویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو